جب ان کو دھوپ لگتی ہے تو یہ بھاگتے ہیں پھر سیف زون کی طرف جاتے ہیں کوئی ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں پہ یہ زندہ رہ سکیں میں اس کو جیسے ہی کروں گا تو یہ وہاں پہ ختم ہوتے جائیں گے اس چارپائی کے اندر تھے اور ختم نہیں ہو رہے تھے اسلام علیکم ویورز میں نے کھٹملوں کے اوپر ایک ویڈیو بنا کے ڈالی تھی ریمڈی تھی کھٹملوں کو ختم کرنے کے لیے کیونکہ ختمل ایک ایسی بماری ہے جس سے سب ہی تنگ ہیں تو لوگوں کو پسند تو آئی لیکن کچھ لوگوں نے سوال کیا تھا کہ اس میں آپ نے کیا کانٹی استعمال کی ہے جو چیزیں آپ نے ڈالی ہیں وہ کس مقدار میں ڈالی ہیں اور کیسے بنایا تو میں آج پھر سے ایک بار یہ ریمڈی آپ کو بنا کے دکھا رہا ہوں تاکہ ٹھیک سے لوگوں کو سمجھ آجائے کہ یہ ریمڈی کیسے کام کرے گی اور اس میں کانٹی کیا ہے جو چیزیں ڈالی ہیں ہم نے تو یہ پانی میں نے لیا ہے مکمی آپ دیکھیں تقریبا ہاف لیٹر سے زیادہ یہ پانی ہے اور ہاف لیٹر سے تھوڑا سے زیادہ یہ پانی ہے اور اس میں میں نے ایک چمچ بھر کے نمک ڈالے ہیں سالٹ ون سپون سالٹ ہے اور ون سپون اس میں سرف ہے واشنگ پورڈر بھر کے ڈالے ہیں تقریبا اس میں تین سے چار سپون جو ہے وہ بھر کے ڈیٹول کا استعمال کی ہے چار سپون کر لیں ڈیٹول ڈال ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بوٹل ہے اب ہم اس کو مکس کریں گے اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے اگر آپ کے فرنیچر میں آپ کی چارپائیوں میں ختمل ہیں تو آپ نے اس کو کیسے ختم کرنا ہے تو وہ طریقہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہ ہم نے مکس کر لیا اب ہم اس کا جو نمک ہوتا ہے اور جو صرف ہم نے اس میں ڈالا ہے واشنگ پاورٹر اس کو تھوڑا سا نیچے بیٹھنے دیں گے یعنی پانچ سے دس سیکنڈ کے لیے تھوڑا سبر کر رہے وہ تھوڑا سا نیچے اس کے ذرات بیٹھ جائیں تو پھر آپ نے اس کو ڈالنا ہے کیونکہ یہ جو اس کی نوزل ہے یہ جب ہم یوز کرتے ہیں تو اس کی نوزل کے اندر کچھ ذرات اگر پھنس جائے تو وہ پھر پرابلم ہوتی ہے پریشر نہیں بنتا یعنی کہ وہ آپ کو فورا کام نہیں کرے گا تو یہ ہم اس میں بھی ڈالیں گے تو یہ میں نے اس میں ویور ڈال لیا ہے یہ بھر لیا جو لیکوڈ میں نے بنایا تھا آپ نے یہ کرنا ہے اگر آپ کے پاس ایسی بوٹل نہیں ہے تو آپ اس طرح کی بوٹل بھی لے سکتے ہیں اور اس کا یہ ڈھکن اتار کے یہ جو اس کا یہ اوپر والا یہ حصہ ہے یہ آپ کو بازار سے بہت سانی مل جاتا ہے تو یہ آپ کو تقریباً تیس سے چاریس روپے کا مل جائے گا بازار سے تو بنے بنائے ہیں مل جاتے ہیں تو جسٹ آپ نے اس کو یہ والا ڈھکن اتار کے اس کے اوپر فکس کرنا ہے اور یہ کام کرے گا تو چلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو ہم نے یوز کیسے کرنا ہے تو ویور یہ دیکھئے یہ آپ دیوار پر دیکھ رہے ہیں یہ دیوار کے اوپر دیکھیں آپ کو کھٹمل نظر آ رہے ہوں گے مجھے تو سکرین پر کچھ نظر نہیں آ رہا یہ کھٹمل دیکھیں دیوار کے اوپر چڑ گئے ہیں یہ میں نے دھوپ کے اوپر چارپائی رکھی تھی چارپائی کے اندر جو ہے نا کھٹمل تھے جب ان کو دھوپ لگتی ہے تو یہ بھاگتے ہیں پھر سیف زون کی طرف جاتے ہیں کوئی ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں پہ یہ زندہ رہ سکے تھنڈی جگہ پہ جائیں گے اور یہ ختم نہیں ہوں گے تو یہ دھوپ پہ کچھ لوگ رکھ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ختم ہو جائیں گے دھوپ پہ آپ نے رکھنا ہے تھوڑی دیر اپنے فرنیچر کو اس میں سے یہ نکلیں گے باہر اپنی کانونیز میں سے نکلیں گے اور آپ نے پھر کیا کرنا ہے یہ دیکھیں میں اس کو جیسے ہی کروں گا تو یہ وہاں پہ ختم ہوتے جائیں گے مجھے نظر کچھ بھی نہیں آرہا سکرین کے اوپر مجھے نظر کچھ بھی نہیں آرہا لیکن میں آپ کو ایک اندازے کے ساتھ دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ جہاں پہ لگے گا یہ سپری یہ وہاں پہ رک نہیں سکیں گے جیسے یہ اس کے کانٹیکٹ میں آئیں گے یہ وہاں پہ ختم ہو جائیں گے اس کے سپری کے کانٹیکٹ میں آئیں گے یہ وہی پہ ختم ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں فرش پہ بھی ہے یہ بھی اس چارپائی میں سے اس چارپائی کے اندر تھے اور ختم نہیں ہو رہے تھے تو میں نے پھر چارپائی کو دھوپ پہ رکھا اور اس کا آپریشن شروع کر دیا تو یہ تھوڑی دیر میں کیونکہ جب گرم ہوتی ہے چارپائی یا فرنیجر آپ رکھیں گے تو گرم ہوگا تو یہ اس میں سے باہر آ جائیں گے اس کے بچے بھی باہر آئیں گے جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نظر نہیں آتے تو ابھی ان کو گھر میں رکنے نہیں دینا یہ دیکھیں یہ چارپائی میں سے باہر آیا تو میں نے اس کو سپری کر کے ختم کر دیا آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں ایک یہ بیٹھا ہوئے یہ چیک کریں یہ تو اب یہ دیوانوں پہ چار دیں گے یہ دیکھیں یہ نکلا ہے تو اس کے جو چارپائی کی جو کورنرز ہوتے ہیں یہاں پہ گھستے ہیں ان جگہوں پہ یہ اپنی کالونیز بنا لیتے ہیں اس کے اندر یہ اپنی کالونیز بناتے ہیں تو یہ پوری چارپائی کو سپری کر دینا ہے اس کے کورنرز کو اس کے تمام حصوں کو جہاں پہ یہ چھپکے بیٹھتے ہیں یہاں پہ بھی یہ اس کے اندر بھی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے پوری چارپائی کو اس کے کورنرز کو سپری کرنا ہے یہ نکر رہے ہیں ابھی بھی تو یہ بلکل کلین ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ نکر رہے ہیں یہ تو مجھے امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اس طریقے سے آپ بنا کے اس کو سپری کریں اور اپنے گھر میں سے گھٹملوں کا صفایہ کر دیں وہ بھی تھوڑے سے پیسے لگا گئے اور ٹرک آپ نے یوز کرنی ہے کہ دھوپ پہ رکھنا ہے فنیچر کو تاکہ یہ باہر آئیں وہ اس جگہ سے بھی باہر آئیں گے جہاں پہ یہ چھپکے بیٹھے بھی ہوں گے گرمی لگے گی تو یہ آئیں گے آپ کے گھر میں اگر ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ دھوپ نہیں ہے تو آپ نے پھر اس کو باہر رکھ کے ان تمام جگہوں پہ سپری کرنا ہے جو اس کی ہیڈن سپورٹس ہیں چھپی ہوئی جگہیں کورنرز چھپے وہی سے ٹھیک ہے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے